بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو آج کا ویڈیو ہے ایڈیو کے حوالے سے آج ہم ایڈیو کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کی میڈنگ اور ان کے سینٹنسز ہم یوز کریں گے کہ وہ سینٹنسز کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں اور ایڈیو کا کس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے تو فرسٹ آفال ہم چلتے ہیں ایڈیو کی جانے تو ایڈیو آخر ہوتا کیا ہے What is an ایڈیو An ایڈیو is an expression or phrase whose meaning does not relate to the literal meaning of its words In other words we can say that idioms mean something different than the individual words Students often confuse idioms with proverbs However these are two different things ایڈیو ایک ایسا expression ہے یا ایک ایسی phrase ہے جس کی ہمیں ظاہری meaning تو اچھ اور نظر آتی ہے لیکن اس کی جو اندرونی meaning ہوتی ہے جو ہم سینٹنس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کی meaning ظاہری meaning سے change ہوتی ہے اب اس کو ایک الگ چیز ہیں چلو چلتے ہیں اب proverbs کی جانب کے Proverbs کیا ہیں Proverbs are well known for stating a piece of advice or general fact For example A picture is worth a thousand words یہ پروبربز وہ کہلاتے ہیں جس کی میننگ ہوتی ہے ایک ایڈوائز کی طور پر جو ایک جنرل فیکٹ بھی بیان کرتے ہیں جیسے ایک پکچر is worth a thousand words اس میں وائز لوگ جو ہوتے ہیں ان کی جو دی ہوئی ورڈنگ ہوتی ہے ان کو ہم پروبربز کہتے ہیں لیکن جو ایڈیمز ہوتے ہیں ان کو ہم پروبربز نہیں کہ سکتے چلیں چلتے ہیں کچھ ایڈیمز کی جانب جو ایڈیمز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا جی تو آج کے فرسٹ نمبر پہ جو ایڈیم ہے وہ ہے اس کا مطلب ہے اوے آف آسکنگ وارچ سمون اس تھنکنگ اچھا اردو میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو جسی کے ذہن کو پڑھنا اسے اس جگہ پہ یہ سینٹنس استعمال ہو سکتا ہے یہ ایڈیم استعمال ہو سکتا ہے جسے کہ اب پینی فار یور تھارڈز نیکسٹ جو ایڈیم ہے وہ ہے ایکشنس سپیک لاؤڈر دین وارڈز اس کا مطلب ہے پیپلز انٹینشنس کین بی ججڈ پیٹر بائی وارڈ تی ڈو دین وارڈ تی سی نیکسٹ ایڈیم ہے ایڈ ڈڈر آف آف آہیٹ میننگ ہے ویڈھاوٹ اینی ہیڈیٹیشن اور انسٹنٹلی کسی چیز کا بینہ خوف کیے کسی چیز کا کر جانا اس کو کہتے ہیں ایڈ ڈڈر آف آف آہیٹ لائک سومون آس سومون واس ٹاکنگ لائک ایڈ ڈر آف آف آہیٹ اس کو کوئی ہیڈیٹیشن ہی نہیں ہو رہے تھی وہ انسٹنس بھی باتیں کرتا جا رہا تھا کرتا جا رہا تھا تو ایسی سیچویشن میں جہاں بندے کو کوئی ہیڈیٹیشن نہ ہو فیل نہ ہو وہاں پہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ایڈیم بیک تو دہ در آئنگ پور اس کا مطلب ہے وین ان اٹیمپ فیلز اس کا مطلب اردو میں ہوا کہ جب ہم کوشش کرتے ہیں اور ہم فیل ہو جاتے ہیں کسی چیز میں تو اس کو یہ سمجھنا کہ اب ختم ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا استعمال ہو گا جہاں بھی ہم حمت آر جائیں نیچ سٹیڈیم بال is in your court that it means that it is up to you to make the next decision or step جو جب ہم کہتے ہیں کسی کو کہ بھائی یہ سیچویشن اب آپ کے سامنے ہے اب آپ فیصلہ لیں اب آپ کیا چاہتے ہیں تو اس سیچویشن میں ہم یہ ایڈیم استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ ایڈیم بارکنگ اپ در رونگ تری means لکنگ اپ در رونگ پلیس اور ایکیوزنگ در رونگ پرسن بلک کسی گلت آدمی پر ہم الزام آدمی پر جو اس نے کوئی چیز وہ کی نہیں ہے ہم اس پر الزام لگائیں اس کو کہتے ہیں بارکنگ اپ در رونگ پری next area میں be glad to see the bake-off when be happy means be happy when a person leaves کسی چیز کا جانا کسی بندے کا جانا اس کے پیچھے ہسنا اس چیز کو کہیں بی گلتے تو سی دھم بی کف اس کے بعد بیٹ آراؤنڈ دہ پوش بیٹ آراؤنڈ دہ پوش means avoiding the main topic not speaking directly about the issue مطلب یہ کہ ہم کسی چیز پہ آمادہ نہیں ہے کوئی چیز ہمیں کسی چیز کو ہم ignore کر رہے ہیں یا پھر ہم بات نہیں کرنا چاہتے اس issue پہ تو ہم یہ idiom استعمال کر سکتے ہیں کہ beat around the push next idiom best of both worlds meaning all the advantages مطلب کسی چیز سے ہمیں ہر طرح کا فائدہ ملتا ہے تو ہم وہاں پہ اس idiom کو استعمال کر سکتے ہیں best of both worlds اس کے بعد idiom ہے best thing since sliced bread a good invention or innovation or a good idea or a plan کسی چیز کا اچھا لگنا ہوں ہے وہاں پہ ہمیں اس idiom کو استعمال کر سکتے ہیں next idiom blessing in this case something good that is not recognized at first یا کسی چیز کو پہلے ہم دیکھتے ہیں یا پھر اس کو سوچتے ہیں کہ یہ اچھی چیز تو نہیں ہے لیکن بعد بھی ہمیں وہ چیز اچھی لگنے لگتی ہے یا پھر ہم اس سے بعد میں پہچاننے لگتے ہیں تو یہ idiom وہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے جی تو یہ تھے کچھ idioms جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور آپ کو بتایا ان کی استعمال بتایا ان کی میننگ بتائی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں مزید ویڈیوز کے لیے اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ مزید ویڈیوز کے لیے